بھائی آٹھ سو کورے ہے بھائی کورے کی بہت زیادہ ہزار گیارہ کی بھائی سزوکی مہران ہے ہمارے پاس مگر یہ پوری گاڑی جنون ہے اور نئی جیسی گاڑی آپ لوگ اس گاڑی کا فرنٹ سے لکھ بغیرہ دیکھ لیں یہ زیرو میٹر جیسی گاڑی آپ لوگ اس گاڑی کا لکھ بغیرہ دیکھ لیں کچھا جی کافی سارے دوست کہہ رہے تھے کہ نادر بھائی کوئی دو ہزار سات آڈ کی ای 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 فائی لے آئے ہوتے ہیں کہ نادر بھائی کوئی دو ہزار چار بھائی ہونڈا سٹی ہے دو ہزار چار یہ یہ پانچ کا موڈل ہے اس گاڑی اٹھا کرولا جی ای اللائی بھائی ہمیں ملی ہے دو ہزار پندرہ کا یہ موڈل ہے اٹھا ویڈز ہے بھائی دو ہزار شاید یہ دس کا موڈل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پہ اینکی ایس کراچی موٹرز ویلکم بیک ہے اس کو بھائی آپ کا بھائی نادر خان پہنچ چکا ہے کراچی سنڈے کار بزار میں کوشش کریں گے جو یہاں پر اچھی سے اچھی گاڑیاں ہوں گی وہ آپ لوگوں کے لئے ایڈ کریں گے کافی کمنٹ سار تھے کہ نادر بھائی جو سنڈے کار بزار یہ لگتا کہاں پر ہے اس کی ہمیں ایڈرز سمجھا دیں تو یہ لگتا ہے نیو کراچی یوپی موڈ پہ اور یہاں پر گاڑی کی جو انٹری فیس ہے وہ تین سو روپے ہے تین سو روپے دے کے آپ اپنی گاڑی کو یہاں انٹر کروا سکتے ہیں اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ دو بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک ہے باقی دوستو کوشش کریں گے جو اچھی گاڑیاں ہوں گی وہ آپ لوگوں کو یہاں پر ایڈ کریں گے کوئی دو ہزار گیارہ کی بھائی سزوکی مہران ہے ہمارے پاس مگر یہ پوری گاڑی جنون ہے اور نئی جیسی گاڑی آپ لوگ اس گاڑی کا فرنٹ سے لکھ وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پمپر وغیرہ بھی دوستو آپ اس گاڑی کے دیکھ لیں یہ موڈل گیارہ ہے وگر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ گاڑی زیرو میٹر ہے اس گاڑی کے سائٹ اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں جی دوستو بیک سے دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے کہیں سے بیمیج وغیرہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں جی اچھا دوستو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ پوری گاڑی جنونیس میں کوئی پیس کچپ نہیں ہے اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے کیسی ہے گاڑی تو بھائی یہاں پر رچ لگ گیا آپ لوگ دیکھیں اس میران کے اوپر اندر سے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی فٹویریاں دکھاتا ہوں آپ چیک کریں میرا گاڑی کی آ رہا ہے اور پلر وغیرہ آپ لوگ گاڑی کے دیکھیں یہ کیا واق ہے جی اندر سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھیں جی دروازے وغیرہ گاڑی کے پلکل ساف کنڈیشن میں ہے اس گاڑی کا ڈیش گورڈ جو ہے یہ آپ لوگ دیکھیں جی دیش گورڈ گاڑی کا کلکل ساف کنڈیشن میں ہے فورٹی ایٹ تھاؤزن چلی ہوئی ہے اٹھالیس ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے پلوستو کے دکھاتا ہوں اٹھالیس ہزار کلومیٹر دوستو گاڑی چلی ہوئی ہے اس کا جو چھت ہے جی یہ دیکھیں اچھا جی مہران آپ جو چیک کریں یار میں تو احران گاڑی دیکھ کے اور دروازے وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں آپ لوگ دروازوں کی سیلے جو ہیں یہ دیکھیں ادھرا کیا بات ہے یار اور پیک سے بھی دیکھیں بیک ڈور کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں اس کی کوئی زنگ کوئی رسٹ نہیں ہے گاڑی نہیں جیسی گاڑی ہے اور اندر دیکھیں جی اندر سے چیک کریں جی گاڑی کو ماشاءاللہ بہت خوبصورت کنڈیشن میں گاڑی ہے ڈکی اور انجن روم آپ تمام بھائیوں کو اس کی میں دکھا دیتا ہوں جی سر سر کیسے ہیں اور دوستو اندر سے چیک کریں اور آپ لوگ کریں کون سا مارڈلی بھائی اور دوستو سیلے وغیرہ دیکھیں دوستو اندر سے دیکھیں دکھی چیک کریں اس گاڑی کی کیا بات ہے چلیں جی انجن روم ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس گاڑی کا کیا ہے اچھا دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی کے بانٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کے کپے وغیرہ دیکھ لیں جی کپے آپ دیکھیں گاڑی کے ٹکلی وغیرہ گاڑی میں یہاں موجود ہے جی لگی ہوئی ہے دوسرا کپا بھی آپ اس گاڑی کا دیکھ لیں اور گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ چیک کریں آپ لوگ اور اگر ہم اس کے بانٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بانٹ کے سیلیں بالکل پوری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی مکمل ڈیٹیلز لے لیتے ہیں کس کی کیا ڈیمان کر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ کی دعا ہے سر یہ سزوکی مہران کون سا موڈل ہے یہ دو ہزار گیارہ موڈل ہے دو ہزار گیارہ کا موڈل وی ایک سار ہے اس میں ایسی آن ہے جی ایسی آن ہے ایسی آن ہے اور یہ اپنے انجن پہ ہے اپنے انجن پہ ہے فرس ٹونر گاڑی ہے فورٹی ایٹ تھاؤزن چلی ہوئی ہے اور یہ بتائے گا کہ گاڑی کے یہ کا وگرہ ہے کوئی سان بہت اینجن سسپنشن میں کام وگرہ نہیں کوئی کام غیرے ہے کوئی بھی نہیں اور ایسی آن ہے اسی آن ہے ایسی آن ہے نومبر پی為什麼 Republicans how receivers adore quan comorkا ہے ہنگی فائل کے اندر لگیں نی ابھی تک گاڑی میں نئیں جیسی اور مجھے آج Père Local kya per check clear bagères ہوئی سےiros ڈیمان تامرے ہسا ساڑھے نوہ رکھو ہے ساڑھے نوہ دوستو بلال بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی پھائی لینا چاہے تو آپ بلال بھائی سے رابطہ کر کے یہ سزوکی مہران آپ پرچیز کر سکتے ہیں نو ڈاؤت دوستو بہت خوبصورت کنڈیشن میں بھائی سزوکی مہران دوستو سزوکی کلٹس ہمیں ملیے بھائی اور دو ہزار پندرہ کا یہ موڈل ہے یہ زیرو میٹر جیسی گاڑی آپ لوگ اس گاڑی کا لک وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے اور نمبر پیر اس گاڑی کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہیں آپ لوگ اس کو فرنٹ سے گاڑی کو دیکھ لیں جی اور اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے تائر دکھاتا ہوں جی تائر دیکھیں آپ تائر اس میں بلکل نئے ڈالے ہوئے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں جی گاڑی کے سائیڈ لک کی وائیڈ کلر میں یہ گاڑی ہے اس کی سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اور دوستو بیک سے بھی دیکھ لیں جی بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ساف کنڈیشن میں ہے نمبر پیرس گاڑی میں دونوں اورجنل لگی ہوئی ہیں جیسے آپ لوگ دیکھنے اس کو باہر سے نا بھائی یہ اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے آپ دیکھیں کلٹس کو جو کلٹس کے لور ہے نا بھائی یہ ان کے لئے ایڈ کر رہا ہوں ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا جی اور دوستو یہ پوری گاڑی جنوان ہے اس میں کوئی پیس شاور نہیں ہے اندر سے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اچھا جس گاڑی کی جو نیچے فٹویریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے پلرز کی تو پلر وغیرہ بھی گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں اور دوستو اندر سے دیکھیں جی گاڑی کی جو آہ دروازے ہیں دروازے گاڑی کے بالکل ساف کنڈیشن میں ہیں اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کا میٹرز آپ لوگ دیکھ لیں ففٹی ون تھاؤزن چلی ہوئی ایک ونجہ ہزار کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے جی امینوال گیٹ رانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کا جو چھت ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور دروازے اس گاڑی کے دیکھیں دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ چیک کریں جی بیک سے بھی آپ لوگ دوستو اس گاڑی کو دیکھ لیں بیک دور کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں بلکل ساف کنڈیشن میں ہے کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک چیز آپ لوگوں کو دکھائی جائے اندر سے دیکھ لیں جی اندر سے بھی گاڑی بلکل ساف کنڈیشن میں نیٹ ان کلین کار ہے جی اور ڈکی اور انجن روم اس گاڑی کا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی کے ڈکی کی سیلوں کی تو یہ سیلے آپ اس کی چیک کریں جی ڈکی کی جو سیلے ہیں نا یہ بلکل پوری ہیں آپ لوگ دیکھ لیں ڈکی کی جو دوستو سیلے ہیں یہ بلکل پوری ہیں اور اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گاڑی اندر سے کیسی ہے دوستو اندر سے گاڑی کو دیکھیں ادھر آپ لوگ بلکل گاڑی کی ڈکی ساف کنڈیشن میں ہے اور چلتے ہیں جس کے انجن روم کی طرف آپ کو اس کا انجن روم بھی ہم گاڑی کا دکھا دیتے ہیں اور جناب اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے کپے چیک کریں جی پکلی وغیرہ گاڑی میں یہاں موجود ہے جی لگی ہوئی ہے اور دوسرا کپا بھی آپ گاڑی کا دیکھ لیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے دوستو یہ چیک کریں آپ لوگ مین کی پٹی گاڑی کی بلکل ساف کنڈیشن میں ہے بانٹ کی جو سیلے ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ بانٹ کی ایک ایک سیل بلکل پوری ہے اور انجن روم دوستو گاڑی کا بہت خوبصورت کنڈیشن میں ہے اس کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی مکمل ڈیٹیل لے لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمان کر رہے ہیں سلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں سر آپ اللہ کا کرم بھائی جان آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے سر کون سا موڈل ہے یہ دوہزار پندرہ موڈل ہے سر یہ دوہزار پندرہ کی سزوکی کلٹس ہے اپنے اینجن پہ ہے جی اپنا انجن ہے کتنے اونر ہیں گاری کے فرسٹ اونر ہے یہ فیفٹی ون چلی ہوئی ہے جی فیفٹی ون جنون مائلیج ہے اور پیٹرول ایسی گاری کے سسپینشن میں کوئی کام اگرہ نہیں نہیں کوئی کام اگرہ نہیں ہے ٹائر انڈٹ پرسنٹ ایسی آن ہے ایسی آن ہے ٹھیک ہو گیا اور ان نمبر پہ جنون لگی ہوئی ہے جی اوریجنل نمبر پلیٹ ہے فائل پیپر ٹیکس کلیر ہے وہ کلکل کلیر ہے گاری کوئی ٹچ اپ وغیرہ نہیں نہیں کوئی نہیں پوری جنون ہے سر یہ بمپر بمپر ہے بمپر بھی ایک ہی بمپر ہے بمپر تو کاؤنڈ نہیں ہوتے خیر باڈی کی بات کرنا باڈی میں کوئی نہیں کوئی نہیں مجھے یہ بتائے گا کہ کیا ڈیمانڈ ہے اس کی اس کی ساڑھے پندرہ لاکھ روپے ساڑھے پندرہ لاکھ روپے دیمانڈ کر رہے ہیں دو ہزار پندرہ ساڑھے پندرہ نمبر سے بتائیے گا ڈیرو ٹرپل ٹری ڈیرو ٹرپل ٹری ایٹ ٹری ایٹ ٹو نائن ٹو نائن ٹری ٹو فائف ٹری ٹو فائف یہ نام ہے آپ کا سمیر امین میرا نام ہے دوستو سمیر امین بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ انصاف سے رابطہ کر کے یہ صدو کی کلٹس آپ پرچیز کر سکتے ہیں آہ دوستو ڈائی آٹھ سو کورے ہے بھائی کورے کی بہت زیادہ ٹریسٹ ہوتی ہے کہ ناظر بھائی کورے ایڈ کیا کریں بھائی کورے دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کیوں اتنی جو ہے لوگ لیتے ہیں کیونکہ یہ آٹھ سو پچاس اسی ہوتی ہے اس کی فیول ایورج اسی ہوتی ہے حالانکہ یہ کار بیٹر والی گاڑی کوئی ای ایف آئی نہیں ہے مگر اس کی ایورج اس کا اے سی اس کی درائی بہت کمال ہے اس گاری کا فرنٹ سے لک وغیرہ دیکھیں لائٹس گاری کی بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے نمبر پیرز اس گاری کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم اس کے سائیڈ لکی بات کرتے ہیں تو سائیڈ سے آپ لوگ گاری کو دیکھ لیں جی تائر جو ہیں یہ بھی آپ لوگ گاری کو دیکھ لیں اور سائیڈ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو بیک سے بھی آپ لوگ گاری کو دیکھ لیں نمبر پیر گاری میں دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں جی گاڑی کو آپ لوگ اچھا دوستو آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ 50-50 ہے 50% تقریبا شاوار ہے 50% جنون ہے اندر سے دکھاتا ہوں اندر سے کیسی ہے اور دوستو اس گاڑی کی نیچے جو فٹو بیریاں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں گے بلکل ٹھیک ہے اور اس کے اگر ہم پلر کی بات کرتے ہیں تو پلر وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ گاڑی جو ہے نا آٹومیٹک گاڑی ہے آٹومیٹک کی بہت زیادہ ریکلیسٹ ہوتی ہے کہ ناظر بھائی اورے جو ہے نا آٹومیٹک آئیڈ کر دیں اندر سے آپ لوگ دیکھنے اس گاڑی کو دروازے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اور ڈیش بورڈ جو ہے گاڑی کا یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو میٹرز وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں جی سکسٹی سیون تھاؤزن یہاں اس کا جو ہے مائلی شو کر رہی ہے اس کے آنر سے پوری ڈیٹیل لیں گے جی چھت وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں آپ دوستوں سے گزارش ہے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو نہیں کیا ہوا سبسکرائب تو کریں جی اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری آنے والے جو اس طرح کی ویڈیویں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی سیلیں وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں جی تو بھائی پانی پی لیا تھنڈا گلہ ہو رہا ہے شاید خراب اور بیک سے بھی اس کی سیلیں دروازوں کی آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے دیکھ لیں جی دروازے گاڑی کے فلکل ٹھیک ہے چھت گاڑی کا ساف کنڈیشن میں ہے ڈکی اور انجن روم میں اپنے تمام باجیوں کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو ڈکی جو انس گاڑی کی ہم اوپن کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈکی کی سیلیں ہیں آپ کو چیک کریں تو جناب آپ لوگوں کو بہتاتا چلوں گاڑی میں کوئی شک نہیں گاڑی اچھی کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے جی سیلیں گاڑی کی ڈکی کی بلکل پوری ہیں اور اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر سے گاڑی کیسی ہے ٹھیک ہے جی گتہ اٹھاتے ہیں دکھائیں گے جی مکمل آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ گاڑی کیسی ہے پھر وہ ڈکی نہ دکھاؤں تو ڈاؤڈ میں بات رہی آتی کہ پتہ نہیں ڈکی کیسی ہوگی دیکھیں جی ڈکی کی یہ کنڈیشن ہے ٹھیک ہے ڈکی صاف کنڈیشن میں ہے گاڑی کی انجن روم میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انجن روم گاڑی کا کیسا ہے اور جناب اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کی انجن اور بانٹ کی تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اس گاڑی کے کپے وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں کپے وغیرہ گاڑی میں یہاں لگی ہوئی ہے موجود ہے اور دوسرا کپہ بھی گاڑی کا دیکھ لیں جی دوستو گاڑی اچھی کنڈیشن میں ہے جی اور بانٹ کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں بانٹ کی سیلیں بھی پوری ہیں اور باقی اس کے آنر سے جی ڈیٹیل لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پیسے کیا مانگ رہے ہیں اسلام علیکم سر سر یہ کون سا موڈل ہے ڈائی آر سو کورے سر یہ دو آدھا دس کا موڈل ہے دس کا موڈل ہے کتنے آنر ہے گاڑی سر یہ سیکنڈ آنر پر ہے اپنے انجن پر ہے اے سی آن ہے اچھا یہ اوٹومیٹک ہے جنون آٹو ہے جنون آٹومیٹک ہے یہ نمبر پر جنون لگی ہوئی ہے اور گاڑی کے انجن سسپینشن میں کو کام وغیرہ نہیں بلکل بھی نہیں فائل پیپر ٹیکس کیلئے ہر چیز کیلئے تچ اپ کیا ہے گاڑی میں نیچے نیچے سے یہ ٹچ اپ ہے باقی ففٹی ففٹی ہے گاڑی نیچے اچھا ففٹی ففٹی ہے یہ جی بلکہ ٹھیک ہو گیا اور فائل پیپر ٹیک سب کلیر ہے جی بلکل ہر چیز کلیر ہے کیا سر اس کے مناسب پیسے ہیں سر یہ بلکل فائنل دینی ہے گیارہ لاکھ روپر میں گیارہ میں دینی ہے دس کا موڈل ہے یہ کون ٹیک نمبر سے بتائیے گا 03300 03300 2859 2859 403 403 جی آہ دوستو آج ہمارے پاس ہونڈا سٹی ہے جی ہونڈا سٹی کی کافی رپیسٹ ہوتے گے ناظر بھائی کوئی دو ہزار چار پانچ سے لے کے دو ہزار نو تک جو پرانی شیبالی گاڑی ہے اس کو ایڈ کیا کریں جی تو اس گاڑی کا فینسل لک وغیرہ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پیٹس اورجنل لگی ہوئی ہیں اور نیچے بمپروں میں پوغ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں جو سب سے پہلے جی میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کے ٹائر دکھا دیتا ہوں جی ٹائر آپ کو ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹائر بالکل نئے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی گن میٹالک کلر میں یہ گاڑی ہے ہونڈا سٹی دو ہزار سات موڈل ہے یا آٹھ ہے سو سو ہی شاید اے ایس سی ہاں یہ آٹھ یا ساتھ ہی ہوگی بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں نمبر پیر گاڑی میں دونوں اورجنل لگی ہوئی ہیں اور اس طرف سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی اچھا دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس گاڑی میں صرف چھت بچا ہوا ہے باقی شاور ہے گاڑی چھتا گاڑی کا جنون ہے باقی پینٹ ہے اندر سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کی فٹویریوں کی تو آپ لوگ نیچے سے گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں صاف کنڈیشن میں گاڑی ہے اور گاڑی کے اگر ہم اس کے پلر کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے گاڑی کو دیکھ لیں آپ لوگ سیٹوں پر جو سیٹ کور ہیں وہ بلکل گاڑی میں چڑے ہوئے ہیں دروازے وغیرہ گاڑی کا آپ لوگ دیکھ لیں دروازے گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اس کے اگر ہم انٹیریر کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اندر سے دیکھ لیں سٹیرنگ وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے میٹرز گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے آن رائیڈ پینل گاڑی میں یہاں لگا ہوا ہے مینول گیر ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی کے چھت وغیرہ گی تو چھت وغیرہ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں بلکل صاف کنڈیشن میں ہے تو میٹر دوستو گاڑی کا جو ہے بھائی بھائی نے کیا ہے اس کا ایک لاکھ تائیس ہزار سات سو نو کلومیٹری ہے جنون گاڑی چلی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کا جو ہے بیک ڈور بھی دکھا جاتا ہوں بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں بیک ڈور کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں شاید میں نے اگلے ڈور کی سیلیں آپ لوگوں کو نہیں دکھائیں سوری تو دوستو اس ڈور کی سیلیں آپ لوگ دیکھ لیں جی تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ تمام بھیوں کے ایک چیز تصلی سے دکھاؤں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا گاڑی بعد میں پرچیز کر لیں تو اندر سے بھی دیکھیں جی باقی جب بھی گاڑی لیں تو اپنا ڈینٹر مکینک ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ کو گاڑی پرچیز کرنے میں آسانی ہو اندر سے گاڑی بلکل ٹھیک ہے جی اور دکھی میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کی دکھا دیتا ہوں جی کہ دکھی کی کیا صورتحال ہے اور دکھی کی جو دوستو سیلیں ہیں یہ چیک کریں دکھی کی سیلیں ہیں بلکل ٹھیک ہیں جی اور آپ تمام بہت سے چھوٹی سی ایک میری گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کریں گے تو میری آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی آنے والی نیکس ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں گی تو کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ایک ایک چیز آپ لوگوں کو دکھاؤں اندر سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں جی اور اس گاڑی کا جو انجن روم ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی کے انجن روم اور بونٹ کی سب سے پہلے میں آپ لوگوں گے اس گاڑی کے کپے دکھا دکھا ہوں کپے وگرہ گاڑی کے دیکھ لیں کپے گاڑی کے بالکل اپنی اورجنل سینوں پہ ہیں جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں جی انجن روم گاڑی کا بالکل صاف کنڈیشن میں ہے اور اس گاڑی کے جو بونٹ کی سیلیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں جی اور اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی مکمل ڈیٹیل لے لیتے ہیں کیا اس کے کیا ڈیمان کر رہے ہیں کیا پیسے مانگ رہے ہیں اسلام علیکم اللہ کا کرم سر آپ کیسے ہیں سر کون سا موڈل ہے یہ یہ دوہزار آٹھ کا موڈل ہے نو کا نمبر ہے دوہزار آٹھ کا موڈل ہے نو کا نمبر ہے اپنے انجن پہ ہے یہ ایک لاکھ تیس ہزار چلی ہوئی ہے اس میں اے سی آن ہے دوبالسو یاسر بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی نسان لینا چاہے تو آپ یاسر بھائی سے رابطہ کر کے یہ ہنڈا سٹی آپ پر چیز کر سکتے ہیں دوستو ساتھ بھائی دو ہزار سولہ کی بھائی محران کھڑی تھی اور محران بہت خصوص کنڈیشن میں ہے اس گاڑی کا لک وغیرہ فرنٹ سے دیکھ لیں جی فرنٹ سے اس کی لائٹس وغیرہ بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل سے لگے میں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں تو سائیڈ سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھنے جو تچ اپ وغیرہ ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو لازم بتاؤں گا جی اور اس طرح سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں آپ لوگ اور دوستو گولڈن کلر میں یہ گاڑی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کو بتاہ جاتا ہوں جی دوستو بیک سے بھی دیکھ لیں جی بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بی ایک سار کا ویرینٹ ہے جی اور اس طرح سے بھی گاڑی کو آپ لوگ دیکھ لیں اچھا دوستو میں آپ لوگوں کو اس میں نا ٹچ اپ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ جو گاڑی کی لیف سائیڈ ہے نا یہ والی یہ لیف سائیڈ پوری شاور ہے ادھر کا جو ایک وہ ہے نا دروازہ ہے وہ شاور ہے اب کہہ سکتے ہیں گاڑی میں گیارہ پیس ہوتے ہیں پانچ پیس شاور ہیں اور چھے پیس جنوان ہے 50 50 آپ لگا سکتے ہیں اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے اور اگر بات کرتے ہیں اس گاڑی کی فٹویریوں کی تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں اور گاڑی کے جو پلر ہیں جی یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں پلر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں جی اندر سے لک کی دروازے اس کے چیک کریں دروازے گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں اور گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور اس گاڑی کی جو مائلیج ہے بھائی وہ 37000 ہے 37243 کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے بلکل صاف کنڈیشن میں یہ مہران ہے جو بھائی کہہ رہا تھا کہ ناظر بھائی کوئی مہران نے ایڈ کرتا تھا بھائی آج لا جواب گاڑیاں ایڈ کی ہیں میں نے ویڈیو کے اندر تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی جو ویڈیوز اور گاڑیاں ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو یار سبسکرائب لازمی کر دیا کریں بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو سیلیں وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی بلکل پوری ہے جی اور اندر سے دیکھ لیں آپ یقین کریں میری کوشش ہوتے کہ آپ لوگوں کے لئے کوئی اچھی گاڑیاں ایڈ کروں مزار کے اندر تو گاڑیاں ہزاروں کھڑی ہیں مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اچھی گاڑیاں ہوں وہ ایڈ کروں تو اندر سے بھی دیکھ لیں جی اور ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں گی سیلیں گاڑی کی بلکل پوری ہیں آپ تو دیکھ سکتے ہیں اور دوستو گاڑی کے اندر جو ہے اندر سے بھی دکھاتا ہوں جی آپ کو میں اچھا جی یہ کمپنی فٹڈ سین جی والی گاڑی ہے اور اندر سے بھی دکھاتا ہوں کہ گاڑی اندر سے کیسی ہے اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جی گاڑی کے بانٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے گاڑی کے کپے وغیرہ دکھاتا ہوں جی بلکل کلوز کر کے تاکہ آپ لوگ کو نظر صحیح آئے آپ لوگ دیکھ لیں جی ٹکلی وغیرہ گاڑی میں یہاں موجود ہے لگی ہوئی ہے اور دوسرا کپا بھی گاڑی کا دیکھ لیں گاڑی کا کپا بلکل ٹھیک ہے جی یہ جو روڑ آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں یہ بلکل ٹھیک ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جی یہ آپ لوگ چیک کریں گاڑی بیٹری گاڑی میں لگی ہوئی ہے گاڑی بلکل ساف کنڈیشن میں ہے جی اور بانٹ کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں دوستو بانٹ کی سیلیں بھی بلکل پوری ہیں اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی مکمل ڈیٹیلز لے لے دیں کہ اس کی کیا ڈیمان کر رہے ہیں اسلام علیکم سر علیہ السلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدلہ سر سزوکی مہران کون سا موڈل ہے یہ دو ہزار سولہ دو ہزار سولہ کا موڈل ہے وی اکس آر ہے یہ جی وی اکس آر ہے کتنے آنر ہیں گاڑی کے یہ فرس آنر ہے فرس آنر گاڑی ہے اور یہ سنتیس زار چلی ہوئی ہے سینتیس زار چلی ہوئی ہے ملابی سر یہ بتائے گا کہ گاڑی کے انجن سسپینچن کو کام وغیرہ نہیں نہیں نہ انجن میں کوئی کام ہے اسی ورکنگ میں اسی ورکنگ میں ایکی ورکنگ میں اس کی اورجنل نمبر پیٹس نمبر پلیٹس کی رکھیب ہیں فائل کے ساتھ فائل وغیرہ کلیر ہے جی ہاں ٹیکس آب کلیر ہے جی ہاں ٹیچ پکیا گاڑی میں کچپ اس میں ہیں دو تین پیس ٹیچ اپیں نیچے دیشے سے ہو جائے گی اور فائل پیپر ٹیکس کے لیے رہے ہیں یہ بلکل فائنل ہو جائے گی نو لاکھ پچیس ہزار رکھا ہے بھائی نو لاکھ پچیس میں دے دیں گے دو ہزار سولہ کا موقع ہے کونٹک نمبر سے بتائیے گا 0312 006 0065 کیا نام ہے آپ کا انیس نام ہے دوستو انیس بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ انیس بھائی سے رابطہ کر کے یہ سزوکی مہران آپ پرچیز کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ دوستو گاڑی بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے جو یہ اچھا جی کافی سارے دوست کہہ رہے تھے کہ ناظر بھائی کوئی دو ہزار سات آرڈ کی ای 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 فائی لے آئے تو بھائی دو ہزار سات کی ای 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 فائی اور یہ وی ایکس ایل ہے جس کے اندر الائر ایم اور پاور سپیرنگ ہوتا ہے جی اس گاڑی کا فنسل لک وغیرہ دیکھ رہے ہیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں سرنگ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پریٹس بھی اورجنل لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بلو کلر میں دوستو یہ گاڑی ہے گاڑی کے اگر ہم سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں تو سائیڈ وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کمپنی فٹڈ جو گاڑی میں الائر ایم لگے ہوئے آتے ہیں وہ ہی لگے ہوئے اس گاڑی کے اندر اور اس طرف سے گاڑی دیکھ لیں آپ لوگ اور اگر ہم اس کے بیک لوگ کی بات کرتے ہیں تو بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں نمبر پریٹس گاڑی میں دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہیں اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں جی سر پتہ نہیں وہ بھائی کی ہے وہ ان کی ہے اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں اچھا دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلنا ہوں یہ 50 50 ہے بھائی ٹھیک ہے جی 50% شاوار 50% جنون ہے اندر سے بھی دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے تو جناب اگر بات کرتے ہیں اس گاڑی کے فٹ بیریوں کی تو آپ لوگ اس گاڑی کی فٹ بیریوں دیکھ لیں اور گاڑی کے جو پلر ہیں جی یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی ورسف ہے کافی میرے پاس میسیج تھے کہ ناظر بھائی کوئی سات آڑ کی کوئی ای ای ف آئی کلٹس ایڈ کر دیں تو بھائی آج کی ویڈیو میں ایڈ کر دیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا ویڈیو کو ان سے بزارش ہے بھائی لائک کر دیں اور اندر سے دیکھ لیں جی گاڑی کی میٹرز وغیرہ بلکل ساف کنڈیشن میں ہے اور مینول گیر ٹرانسپنیشن میں یہ گاڑی ہے سیٹوں پر سیٹ کور بھی چڑے ہوئے ہیں اندر سے گاڑی کا جو چھت ہے جی یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں چھت گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے جی اور یہ آپ لوگ اندر سے دیکھ لیں جی وینڈو پاور وغیرہ سیلیں وغیرہ بہتر ٹھیک ہے گاڑی کے بیک سے بھی دکھاتے ہیں جی آپ کو بیک سے بھی دیکھ لیں چھتی یہاں سے تھوڑا ہے بھائی باقی اس گاڑی کا جو انجن روم ہے اور ڈککی ہے میں آپ لوگوں کو ڈککی وغیرہ گاڑی کی دکھا دیتا ہوں دوستو ڈککی بھی آپ لوگ اس گاڑی کی دیکھ رہے ہیں جی ڈککی کی جو سیلیں ہیں یہ دیکھیں ڈککی کی سیلیں جو ہیں جناب تو بلکل ٹھیک ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی ڈککی کی سیلیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گاڑی اندر سے کیا صورتحال ہے بھائی گاڑی کی اندر سے دیکھ لیں اور انجن روم میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کا دکھا دیتا ہوں تو دوستو اس گاڑی کا جو انجن روم اور بونٹ ہے جی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے کپوں کی کپے وغیرہ گاڑی کی آپ لوگ بھیٹ لیں جی ٹکی وغیرہ گاڑی میں یہاں موجود ہے لگی ہوئی ہے اور دوسرا کپا بھی گاڑی کا آپ لوگ بھیٹ لیں جی دوسرا کپا اور دوستو اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی مکمل ڈیٹیلز لے لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمان کر رہے ہیں اور یہ موڈل کیا ہے ساتھ کئی ہوگا موڈل پر اس کے آنر سے ہم پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم سیر سر کون سا موڈل ہے یہ دو ہزار ساتھ کا یہ موڈل ہے اس کے کتنے آنر ہیں گاڑی کے سیکنڈ آنر گاڑی ہے اپنے انجن پہ ہے ایسی آن ہے وی ایکس ایل ہے یہ اور نمبر پہ جنمل لگی ہوئی ہے انجن سسپینشن میں کوئی کام وغیرہ کوئی کام نہیں ہے ہے تو بتا دیں سر کوئی کام نہیں ہے فائل وغیرہ کلیر ہے ٹیکس کلیر ہے کچپ کیا ہے گاڑی میں ایک سائیڈ ہے یعنی ففٹی ففٹی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ بتائے گا کہ سر کیا ڈیمانڈ ہے جو مناسب سے پیسے ہیں سر وہ بتائے گا نول آخر پہ ڈیمانڈ ہے نول آخر پہ ڈیمانڈ ہے کمی پیشی ہو جائے گی کونٹیک نمبر بتائیے گا سر 0315 0315 24 24 18 18 145 145 تو دوستو یہ بھائی کا کونٹیک نمبر ہے جی اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ انساہ سے رابطہ کر کے یہ سزوکی کلٹس آپ پرچیز کر سکتے ہیں دوستو ایک اور بھائی ہونڈا سٹی ہے 2004 یہ یہ پانچ کا موڈل ہے اس گاڑی کا فرنڈ سے لک وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے نمبر پیرس گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں جی سائیڈ لک کی تو گاڑی میں الائرم لگے ہوئے ہیں تائر جو ہیں وہ گاڑی کے ٹھیک ہیں جی سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اچھا دوستو یہ جو ہے نا بھائی نیچے نیچے سے یہ یہاں یہاں سے نہیں یہ شاور ہے اس پٹے سے نیچے یہ شاور ہے ٹھیک ہے جی چلے آگے چلتا ہے آگے آپ کو بکھاتا ہے ہم اور بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں نمبر پیر گاڑی میں دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہیں اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں جی تو دوستو اس طرف سے بھی وہ ہی ہے چکر ٹھیک ہے جو اس طرف سے ہے اور اندر سے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اندر سے گاڑی کیسی ہے اور دوستو نیچے جو اس کی فٹوے اریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی یہ زنگ کے جو نا داغ ہیں بھائی میں کلوز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ لیں اور گاڑی کے ہم پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر وغیرہ بھی آپ لوگ گاڑی کے اس کے دیکھ لیں سیٹوں پر جو سیٹ کور ہیں بھائی وہ چڑے ہوئے ہیں دروازے گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں دروازے گاڑی کے بلکل ساف کنڈیشن میں ہے اور ٹیچ بورد جو ہے گاڑی کا یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بلکل ساف کنڈیشن میں ہے میٹرز دیکھ لیں جی اور اوٹو گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے اگر ہم چھت وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو چھت وغیرہ گاڑی کا آپ لوگ دیکھ لیں چھت گاڑی کا بلکل ساف کنڈیشن میں ہے جی اور دروازے اس گاڑی کے دیکھ لیں جی دروازے گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ چیک کریں آپ لوگ اور بیک سے بھی دوستو دیکھ لیں اور اندر سے بھی دیکھ لیں جی آپ لوگ کیونکہ ہونڈا سٹی کی بھائی کافی ریکویسٹ ہوتی ہیں میں نے کہا جی آج ایڈ کرتے ہیں ہونڈا سٹی اور ڈکی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور جناب اگر بات کرتے ہیں جس ڈکی کے سیلوں کی تو آپ لوگ ڈکی کی جو سیلے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بھائی سیلے یہاں سے ڈیمیج ہے اس کی دیکھنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اندر سے بھی دکھاتے ہیں آپ کو دوستو بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں اب اس کو اٹھانا پڑے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دیکھیں ابھی آپ لوگ ٹھیک ہے جی انجن روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس گاڑی کا اور جناب اگر ہم بات کریں جی اس گاڑی کے بانٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے آپ لوگ انجن روم اس گاڑی کا دیکھیں اور دوستو جب بھی لیں اچھا جی یہ کوئی ڈیمیج بغیرہ نہیں ہے دیکھیں یہ زنگ لگا ہوا ہے اور گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ چیک کریں دوسرا کوپہ بھی دیکھ لیں گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے اور انجن روم گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اس کے اگر ہم بانٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو سیلیں بغیر آپ لوگ دیکھ لیں اس گاڑی کی اور اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی مکمل سیلیں اسلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے یہ دو ہزار چار کا موڈل ہے دو ہزار چار کا موڈل ہے کتنے آنر ہیں گاڑی کے اس کے اوپن لینڈر پر ہے سر ہی ہے اوپن لینڈر پر ہے اونر کتنے ہیں سیکنڈ ہے یہ اس کے تھرڑ اونر ہوں گا ہے اپنے انجن پر ہے یہ نہیں انجن چینج ہے بک پر اپ ڈیٹ ہے جی اپ ڈیٹ ہے ٹھیک ہو گیا اسی ورکنگ میں اس گاڑی میں اور انجن سسپنشن میں کام وغیرہ نہیں کوئی کام نہیں ہے اور کیا ٹچر گاڑی میں پوری اور اجنے لے گاڑی پوری جنمن گاڑی ہے اچھا پائل پیپر ٹیکس کے لیے ہے جی بلکل ہر چیز کے لیے رہے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے سرس گاڑی کی اس کی ڈیمانڈ نہ کی ہے چودہ لاکھ تیس ہزار رفض ہے چودہ لاکھ تیس ہزار رفض ہے جنمن آٹو ہے یہ جنمن آٹو باتے گا کونٹیک نمبر بتائیے گا 果ر ونتم جانبراہ کیا ڈیمانڈک کہ آپ کے باتے ہیں حس Dopotator車абат کروڑا جی اللی ہمیں ملی ہے دو ہزار پندرہ کا مودل رwave دونہ د ایڈ کر دئی کر آئی ڈی لکھے اگر دیکھیں ہے فرنٹ کی اس کی گرل بالکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پیٹس جو ہیں وہ آرجن نہیں لگی ہوئی اس کے آنر سے ہم پوچھیں گے جی اور اگر ہم اس کے سائیڈ لوک کی بات کرتے ہیں تو سائیڈ سے آپ لوگ دیکھ لیں جی ٹائروں کی بات کرتے ہیں گاڑی کے ٹائر ٹھیک ہے ٹائر آپ کو ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گن متیلک کلر میں یہ گاڑی ہے آپ لوگ دیکھ لیں اس کو اور بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے گزر سیں اس طرف آپ کو پھر ہم دکھاتے ہیں جی اس طرف سے بھی اور اس طرف سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اچھا دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی میں ٹچ اپ کی تو بھائی اس کی سائیڈیں شاور ہیں اوپر سے گاڑی جنون ہے اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسے یہ ہے اور دوستو نیچے جو اس کی فٹ بیریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں فٹ بیریاں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں گاڑی کے اگر ہم پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں اس گاڑی کے اور اندر سے جو اس گاڑی کی سیٹیں ہیں سیٹ مگرہ سیٹوں پر سیٹ کور چڑے ہوئے ہیں دروازے گاڑی کے دیکھ لیں دروازے گاڑی کے صاف کنڈیشن میں ہے اگر ہم اس کے آہ جو ہے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا بالکل صاف کنڈیشن میں ہیں آپ لوگ دیکھ لیں میٹرز وغیرہ گاڑی کے اور مینویل گیر ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کا جو چھت ہے جی یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اچھت گاڑی کا بالکل ٹھیک ہے دوستو اور دروازے اس گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ چیک کریں جی دروازوں کی سیلے ہیں بلکل ٹھیک ہیں اور بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو بیک ڈور کی جو سیلے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ دوستو اندر سے دیکھ لیں ماشاءاللہ خوبصورت کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ڈکی اور انجن روم میں آپ کو اس گاڑی کا دکھا دیتا ہوں اچھا جی ڈکی کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں دوستو ڈکی کی جو سیلے ہیں یہ بلکل پوری ہیں اور اٹھاتے ہیں جی گتہ اور نیچے سے بھی دکھاتے ہیں آپ کو تو جناب نیچے سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں نیچے سے گاڑی بلکل ساف کنڈیشن میں ہے تو چلتے ہیں جی انجن روم بھی طرف آپ کو اس کا انجن روم تو بھائی بھائی کہہ رہے ہیں ادھر سے بھی دیکھ لیں آپ چلیں جی آپ کو ہم دکھاتے ہیں جی ادھر سے بھی اٹھا لیں سب ادھر سے بھی دکھاتے ہیں جی آپ نے اٹھا دیا تو اب ادھر سے بھی دکھائیں گے تو چلیں جی انجن روم بھی طرف چلتے ہیں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جی بانٹ اور انجن روم کی تو آ جائیں جی سب سے پہلے دکھاتے ہیں آپ بھائیوں کو ہم اس کے خوپے خوپے وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے بھائی یہ بھی چیک کریں آپ لوگ اپے گاڑی کے دونوں ہی بلکل اپنی جنون سیلوں پہ ہیں جو اور گاڑی کے ٹھیک ہیں جی مین کی پٹی گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور بانٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو بانٹ کی سیلیں بھی آپ لوگ چیک کریں جی بانٹ کی سیلیں بھی گاڑی کی ٹھیک ہیں اور اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی مکمل ڈیٹیلز دیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمان کر رہے ہیں السلام علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹاک سر آپ اللہ کا کرم سر کون سا موڈل ہے یہ سر یہ پندرہ کی جی ایل آئی ہے دو ہزار پندرہ کی جی ایل آئی ہے کتنے اونر ہے گاڑی ہسٹ اونر گاڑی ہے اپنے انجن پر اپنے انجن پر کتنا چلی ہوئی ہے سر یہ ایک لاکھ چورتالیس ہزار چلی ہوئی ہے اور مجھے یہ بتائے گا کہ گاڑی کے انجن سسپینشن میں کوئی کام وغیرہ نہیں سر انجن سسپینشن چلنے میں گاڑی ایسی ہی زیرو زیرو اور اس کی اورجن نمبر پلیٹ اورجن نمبر پلیٹ پڑی ہوئی ہیں پڑی ہوئی ہیں ہاں گھر پر پڑی فائل پیپر ٹیکس کلیر رہے ہیں ہر چیز کلیر کیا ٹچ اپ ہے گاڑی میں سائیڈیں گاڑی کی آپ شاور کرے سکتے ہیں چھٹ بونا ڈھگی اورجنل ٹھیک ہو گیا فائل ٹیکس کلیر رہے ہیں ہر چیز کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے سر ڈیمانڈ اس کی رکھی ہے تیس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کمی پیشی ہو جائے گی جی جی بالکل کون ٹیک نمبر بتائیے گا 0316 0316 2588 2588 062 062 کیا نام ہے آپ کا تلہ دوستو تلہ بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے یہ گاڑی آپ پر چیز کر سکتے ہیں دوستو ٹیوٹا ویڈز ہے بھائی 2000 شاید یہ دس کا موڈل ہے اس گاڑی کا فرنسل لک وغیرہ دیکھیں شام ہو گئی اور ازان کا ٹائم ہونے والا جلدی سے اس کا ریویو کریں گے جی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے فرنسل کی گرل بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں تو تائر بھی گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں الائر ایم لگے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سلور کلر میں گاڑی ہے اور یہ 2009 10 کا ہی موڈل ہے اور بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں بیک کی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں نمبر پیرس گاڑی میں دونوں ہی اورجن لگی ہوئی ہیں اچھا جی یہ دس چودہ ہے دس موڈل ہے چودہ ہی ریجسٹر ہے اس کے نمبر پیرس پہ چودہ لکھا ہوا ہے اس طرف سے بھی گاڑی کو آپ لوگ دیکھ لیں اور جناب باہر سے جو گاڑی ہے نا یہ شاور ہے مگر اچھا شاور ہوا ہوا ہے اور اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے کیسی ہے گاڑ اور دوستو اندر سے بھی اس کی فٹویریاں یہ چیک کریں جی آپ لوگ گاڑی کی اور پلرز جو ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں پلرز گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے دروازوں کی دروازے گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے آپ کو چڑھانے پڑیں گے باقی دروازے گاڑی کے بلکل دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ چیک کریں جی کیا بات ہے جی دروازوں کی سیلے بھی بلکل ساف کنڈیشن ہیں اور بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو اور جناب اندر سے گاڑی کو آپ لوگ دیکھیں اندر سے گاڑی بلکل میٹن کلین ہے جی اور دکی جو ہے اس گاڑی کی اچھا دوستو ازان کا جی ویٹ کر رہے تھے تو ازان ماشاء اللہ سے ہو گئی ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جس گاڑی کی سیلے جو ہے تھوڑا اندھیرہ ہو گیا جی اور باقی آپ اس کی سیلے مگر آپ دیکھنے گاڑی کی سیلے گاڑی کی بلکل پوئی ہیں آپ اس دیکھ رہے ہیں اور اندر سے بھی دکھاتا ہوں جی گاڑی کی ڈکی یہاں سمان مگرہ تو پڑا ہوا ہے مگر ہم آپ کو دکھائیں گے جی چاہتا تھوڑا ہیلپ کروائیں ہاں ایسے کریں ہاں آ جائیں تو بھائی ڈکی وغیرہ آپ اس گاڑی کی دیکھ لیں میں یہ اٹھا لوں یہ بھی دکھاتا ہوں چلیں جی ٹھیک ہے تو انجن روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گاڑی اور جناب بات کرتے ہیں یہ گاڑی کی بونٹ اور انجن روم میں دکھاتے ہیں آپ کو اس، جگاڑی کے کپتے وغیرہ اس گاڑی کے آپ ٹھیک دیکھنے کی اور انجن روم میں آپ哎 اپنی جنون سیلوں مقرب کر اپنے میں باہدوں سے بگاڑت تندیشن Jest بلکل سافر کنڈیشن میں جو 친ونٹ بھی Grill Hi Night اسلام علیکم سر کون سا موڈل ہے یہ دس چودہ ہے سر دو ہزار دس کا موڈل ہے چودہ کے ریجسٹرڈ ہے کتنے ہونارے گاڑی کے اپنے انجن پہ ہے اپنے انجن پہ ہے انجن سسپنشم کام وغیرہ کوئی نہیں کوئی کام وغیرہ نہیں ہے ایسی اون ہے ایسی اون ہے اور اس کی اورجنل نمبر پلیٹس سب کچھ پڑی ہوئے گی کیا ڈیمانڈ ہے سر گاڑی ڈیمانڈ اسی ہے 20 لاکھر پر ڈیمانڈ کامی پیشی ہو جائے گی کونٹک نمبر پر بتائیے گا 0343 0343 3232 3232 257 کیا نامے آپ کا تو تارک بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ تارک بھائی سے رابطہ کر کے یہ ٹیوٹا ویڈز آپ پر چیز کر سکتے بیلکم بیگائی صبح آج کی جو ویڈیو تھی وہ آپ تمام بھائیوں نے دیکھی کوشش کی کہ جو یہاں پر اچھی سے اچھی گاڑیاں ہو وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایڈ کروں تو بھائی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جو اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں پر ایڈ کروں کچھ کمنٹس بھی آتے ہیں کہ ناظر بھائی پرائیز جو ہیں بہت ہائی ہو چکی ہیں دیکھیں پرائیز جو ہیں وہ گاڑیوں کی ویسے بھی ہائی ہو چکی ہیں کیونکہ دن بہ دن دولار پڑتا جا رہا ہے اور گاڑیوں کے جو ریٹ ہیں بھائی نیو گاڑیوں کے ریٹ جو ہیں کافی انکریز ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے پرانی گاڑیوں پر ایفیکٹ پڑتا ہے پرانی گاڑییں بھی مہنگی ہوتی ہیں تو آپ کی اگر کوئی ریکویسٹ ہوتی ہے تو نیچے کمنٹس باکس میں لازمی کمنٹس کیا کریں تاکہ ہم آنے والے جو نیکس ویڈیو ہو اس میں ہم آپ کی ریکویسٹ کو لازمی ایڈ کریں گے تو باقی دوستو آج کی جو ویڈیو تھی وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی اگر کسی بھائی کی ریکویسٹ رہ گئی ہو تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس بھائی کی ریکویسٹ ایڈ کریں گے اور یہاں پر جو ہوتا ہے نا بزار کے اندر ہم گاڑیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو اچھی گاڑیاں ہوں وہ ہم ایڈ کریں کیونکہ آج کی ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھی سے اچھی گاڑیاں ہم نے آپ لوگوں کے لئے یہاں پر ایڈ کی تھی باقی دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پھر آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ نے چاہا زندگی رہی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ